میرا اور آپ کا وجود اگر اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا سبب نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ میں اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہوں آپ اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہیں آپ اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہیں میں اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہوں اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے انسانیت کے لیے میں اگر خیر کا سبب نہیں ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کڑا ہوں میں اشرف المخلوقات کیسے کہلاؤں گا ایک درخت بھی چھون فراہم کرتا ہے آکسیجن دیتا ہے پھل فراہم کرتا ہے ذوق نظارہ کی تسکین کرتا ہے اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تو وہ لکڑی کا کام دیتا ہے اور اگر وہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ اس سے کوئی چیز نہ بن سکے تو پھر بھی مٹتا مٹتا تمہاری ہنڈیا پکا کے جاتا ہے تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہے تمہارے ہنڈن کے کام آتا ہے وہ بوڑی بینس جو اب دودھ دینے کے اور بچے دینے کے قابل نہیں رہی اب اس سے تم کوئی نفع نہیں لیتے لیکن وہ جاتے جاتے رخصت ہوتے ہوتے جو ہے وہ تمہاری غزائی ضرورتوں کو پورا کر کے جاتی ہے اور اگر تم اس سے غزائی ضرورتیں پورا نہیں کرتے تم کہتے ہو کہ نہیں یہ اتنا بوڑا وجود ہے تو پھر بھی اس کے چمڑے سے تم جوتے پہن سکتے ہو تم اور چیزیں جو ہے وہ اس کے چمڑے سے بنا سکتے ہو وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے نفع بخش بن کے گئے تو اگر ایک جانور اور ایک درخت اور اللہ کے دیگر مخلوقات اپنی رانائیوں کے دور میں اپنے شباب کے عالم میں نفع بخش ہیں تو بھڑاپے کے اندر بھی ان سے نفع حاصل ہو سکتا ہے اور جس شخص کا نفع جوانی میں بھی نہ ہو بھڑاپے میں بھی نہ ہو لڑکپن میں بھی نہ ہو سنِ قہولت میں بھی نہ ہو تو پھر وہ انسان کہلائے گا اُلَائِكَ كَلْ أَنَامْ بَلْهُمْ أَدَلْ فرمایا یہ چوپایا ہے بلکہ چوپائیوں سے بھی بدتر ہے تو پھر وہ کیسا انسان ہے جو نافع نہیں ہے جو نفع بخش نہیں ہے خیر الناس مَنْ يَنْفَعُ الْناسْ لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون ہے یہ سوال ہوا سب سے اچھا شخص کون ہے لوگوں میں تو جواب ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے جس کا وجود راحت کا سبب ہے جس کو دیکھ کے دکھ بھول جائیں جس کو مل کے زندگی اچھی لگنے لگ جائے جس کی چھاؤں میں بیٹھیں تو آسودگی ہو زمانے کی کڑی دھوپ سے بچ جائیں جس کا وجود رحمت بخش ہو جو لوگوں کی ہدایت کا سبب ہو جو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا طالع بن جاؤ یہ زندگی میں اصول اختیار کر لو خیر کی چابی بنو اور شر کا طالع بنو تم سے خیر کے دروازے کھلے اور تم سے شر کے دروازے بند ہو کبھی ایسا نہ بننا کہ تم شر کی چابی بنو اور خیر کا طالع بنو تم جہاں رکو جہاں ٹھہرو جہاں سے گزرو وہاں خیر پھیلتی چلی جائے تمہاری محق سے لوگوں کے مشامہ ہستی موتر ہو لوگوں کے دلوں میں آنگن میں بہاریں آئیں کہ یہ شخص آیا ہے گزرا ہے تم ایک تازہ ہوا کی جھونکے کی طرح جہاں سے گزرو گزرو اور تمہاری محق سے لوگ دیر تک سرشاہ رہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے نہ یہ کہ تم جن راہوں سے گزرو وہاں کانٹے بکھیرتے چلے جاؤ بعد میں وہاں کو چلے تو اس کے پاؤں زخمی ہو تو فرمایا تم خیر کی چابی بنو اور شر کا طالع بنو ہمیشہ خیر بانٹو اچھائی بانٹو بہتری بانٹو لوگوں کے لیے سلو اور امن کے زامن بنو لوگوں کے لیے محبت کو پھیلانے والے بنو لڑائی دینگا مشتی فساد شر الجھاؤ تضاد اور نفرتوں کے بیج اور کانٹے مت بونا ہمیشہ خیر کی چابی بننا اور شر کا طالع بننا اس لیے بہتر شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتری کی زمانت بنتا ہے اور اس کے وجود سے لوگ بہتری پاتے ہیں سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہدایت ہے سب سے بہتر اور اشرف لوگ انبیاء علیہ السلام جن کے وجود سے ہدایت پھوٹی اور لوگ اندھیروں سے ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں آئے سب سے بہتر لوگوں کو بانٹنے والا لوگوں کے لیے نفع بخش وہ شخص ہے جس کا وجود ہدایت بانٹتا ہو جس کا وجود خیر بانٹتا ہو پھر لوگوں کے دکھ اور لوگوں کی تکلیفیں مٹانے والا شخص تو ہمیشہ لوگوں کے لیے بہتریوں کا سبب بنو لوگوں کے لیے بہترین